جیسا کی پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سارے لوگ ہمارے مینگ کو پرشان کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اسے بہت گستا تھا وہ کہا تھا جو بھی مجھے پرشان کرے گا میں اسے نہیں چھوڑنے والا وہ اس ماسک والے کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن پرنسس اسے رکنے کے لئے کہتی ہے یہاں پرنسس اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے پرنسس کا پاور وہ پیکاک رہتا ہے اور یہاں پر اس کا ڈراغن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو پیکاک رہتا ہے وہ زیادہ طاقتور رہتا ہے جس کے ویسے ڈراغن کو چوٹ لگتی ہے ڈراغن کو چوٹ لگتی ہے تو ہمارے مینگ کو بھی چوٹ لگتی ہے حالانکہ اس نے زیادہ پاور کا استعمال کر لیا ہوتا ہے تو اس کے موہ سے بہت سارا بلڈ بھی نکل چکا ہوتا ہے بینکی روکنے کے لئے جا رہی ہوتی ہے لیکن ماشروں سے روک دیتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تمہارا جانا وہاں پر صحیح نہیں رہے گا ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پرنسس کافی اداس نظر آ رہی تھی وہ مینگ سے کہہ رہی ہوتی ہے کیا تمہارا یہ بچپن کا سپنا نہیں تھا کہ تم ہمارے تیہان سیکٹ کو جوائن کرو جب اس بات کو سن کر اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ بات تو بالگل سچ ہے یہ میرے بچپن کا سپنا تھا ادھر ہمیں ان کے بچپن میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا مینگ پرنسس کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کروی ٹریننگ کرنے کے بعد پرنسس کا جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ لال ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مینگ رہتا ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں ٹریننگ کرنے کے لئے آتے ہو اس وقت اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکا ہے تو میں تمہارے لئے یہاں تھے کوئی سپیشل بام لے کے آیا ہوں اگر میں تمہارے اسے رب کر دو تمہارے ہاتھ پہ تو تمہارے یہ جو ہاتھ میں جتنے بھی چوٹ لگے ہیں یہ سب ہی ٹھیک ہو جائیں گے ویسے تو وہ لڑکی ہی رہتی ہے تو شرما کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے آرے تم ایسے کیوں شرما رہے ہو جیسے کہ تم کوئی لڑکی ہو چلو وہاں چل کر میں تمہارے ہاتھ میں بام لگا دیتا ہوں پھر یہ دونوں بیٹھے رہتے ہیں وہ بام لگا رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے منگ کہتا ہے کہ جب بھی تم ٹریننگ کرو تو تمہیں ہمیشہ اپنے باڈی کے اوپر خیال رکھنا چاہیے دیکھ رہے ہو تم کتنی زیادہ انٹینس ٹریننگ کر رہے ہو تمہاری باڈی کے اوپر تم دھیانی نہیں دے رہے ادھر پرنسس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے ویسے کیا آپ تیہان سیکٹ کو جوئن کرنا چاہیں گے برادر منگ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس سیکٹ کو ضرور جوئن کرنا چاہوں گا میں اپنے فادر کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی فیوچر میں آپ کے ساتھ تیہان سیکٹ کو جوئن کروں گی پھر یہ دونوں قسم کھاتے ہیں کہ دونوں ساتھ میں تیہان سیکٹ کو جوئن کریں گے اب سین واپس سے پریزنٹ میں آ چکا ہوتا ہے جہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچپن کا سپنا اور جانے لگتا ہے پرنسس کہیں آپ میں آسو ہوتی ہے کہہ رہے ہوتی ہے کہ تم تم بہت برے ہو تم نے اپنا والا توڑا یہاں پر اسے اپنے فادر کے بارے میں یاد آ رہا تھا پرنسس کہتی ہے کہ یاد رکھنا یہ تمہارے پاس ایک اپورچنیٹی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اس اپورچنیٹی کو نہیں چاہتا ہوں پرنسس کہنے لگتی ہے تم ایک نمبر کے کچھرے ہو تمہارے ہاتھ میں اتنی بڑی اپورچنیٹی آ رہی ہے جسے پانک لئے لوگ مرتے ہیں اور تمہیں تو گھر سے باہر بھی نکال دیا گیا ہے کیا کرو گے تم یہ درہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے فادر نے اپنے دشمنوں کو مار دیا تھا تو وہ لوگ تیہان سیکٹ کے میمبر تھے تو ان کے اوپر مرڈر کا ایلیگیشن لگا دیا گیا تھا پھر ان دونوں کو وہاں سے باہر بھی نکال دیا گیا تھا یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم آتے کیوں نہیں ہو میں سب کچھ ٹھیک کر ڈالوں گی لیکن یہ کافی گھسے میں ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ اپنی انگلی کاٹتا ہے تھوڑا سا بلٹ لیتا ہے اور ایک پیپر میں لکھ دیتا ہے یہ اس کا اوتھ ہوتا ہے یعنی قسم اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مینگ فینگ پرسنلی آج تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے تیہان سیکٹ کو ہرا دوں گا اور دیکھنا تم میں سے کوئی بھی مجھ سے جیت نہیں پائے گا پرنسس کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم یہ بلٹ کانٹریک کیوں کرنا چاہتے ہو اب تم نے کر ہی دیا ہے تو میں بھی اسے سویکار کرتی ہوں یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج سے تین سال کے بعد میں واپس آؤں گا تیہان سیکٹ پر قبضہ کرنے کے لیے اگلی سین میں میں دکھایا جاتا ہے یہ اپنی جیتنی پر جانے کے لیے تیار رہتا ہے سارے لوگ اسے ویدا کر نکل آئے ہوتے ہیں اس کی موم بہت ایموشنل ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھے سے رہنا کیونکہ تم بہت دور جا رہے ہو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انکل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا مینگ یہ ساری میری گلتی ہے میں فائنل انیلیسس کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ تیہان سیکھ بہت زیادہ پاورفول ہے اور میں تو یہ پروٹیکٹ نہیں کر پا ہے اس لئے یہ سب ہو گیا مینگ کہتا ہے انکل آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کی اس کائنڈنس کو کیسے ریپے کر پاؤں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ نے میری مدر کا خیال رکھا اور پنکی کہہ رہی ہوتی کہ آپ کہاں پر جانے والے ہیں مینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر میجر چار کانٹیننٹس ہے اور ان چار کانٹیننٹس میں ترہ طریقے کے الگ الگ سٹیٹس ہیں اور ان میں پاورفول لوگ بھی ہیں تو فیلال تو یہ ان سارے کانٹیننٹس میں گھومے گا ادھر ادھر اور دیکھے گا پنکی کہتا ہے تو برادر مینگ آپ ذرا سمجھل کر رہی گا کیونکہ وہاں باہر بہت خطرناک لوگ ہیں اور انک ماسٹر بھی اس سے یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت ہی امبیشیس ہو اچھے سے کرنا اور ادھر یہ پرپل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھولنا مت ہم دونوں کے بیچ میں کیا شرط لگی تھی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم ایک دم شیملیس انسان ہو سب کے سامنے بول رہے ہو پنکی پوچھنے لگتی ہے کہ آخر آپ دونوں کے بیچ میں کیا بیٹ لگی ہے مجھے تو دونوں پر شک ہو رہا ہے وہ کہتا ہے یا رہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بیٹ کے بارے مجھ سے نہیں بتاتا ہے اور پھر بائد کہہ دیتا ہے تھوڑی دور وہ جاتا ہے تو پنکی چلا کے کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے نا اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے تو آپ کو رینکارنیشن ہال میں آنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو انتظار کروں گی اب اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دور پہاڑوں میں آ چکا ہوتا ہے میپ دیکھ رہا ہوتا ہے لینے تب ہی سپیریٹ آتی ہے اس سے اس کا میپ چھین لیتی ہے آخر تم کیا یہ بورنگ اور بخواس سے میپ میں دیکھ رہے ہو اس میپ میں کچھ بھی نہیں ہے جب تمہار پاس گائیڈ ہے تو تم اس پھالتو سے میپ میں کیوں دیکھ رہے ہو اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر یہ کس گائیڈ کے بارے میں بات کری وہ کہتا ہے کہ لٹل فاکس پھر وہ لٹل فاکس کو باہر نکال لیتا ہے یہ کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی کنگ کے لئے کام کر رہی ہوں سپیریٹ بول رہی ہوتی ہے یہ جو لٹل فاکس ہے یہ فاکس فیمیلی سے بلونگ کرتی ہے اور ان کی جو راستہ دیکھنے کی شمتہ ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے بلکل بھی بھولتی نہیں ہے دماغ کافی تیز ہے تو یہ تمہیں راستہ دکھا سکتی ہے جہاں تمہیں جانا ہے فاکس کہہ دیئے ماشر بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے لیکن اس نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا رہتا ہے تب سپیریٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا میرے تین کنڈیشن سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ تھی کہ تمہیں میرے لیے وہ سپیشل فلاور ڈھوننا ہے اور ان میں سے ایک فاربیڈن ایریا میں ہے سپیریٹ کہہ دیئے تو ٹھیک ہے اچھے زمیند کرنا اور جل سے جل میرے لیے وہ فلاور لے کے آ جانا پھر وہ اچانک سے گائب ہو چکی ہوتی ہے فاکس کہہ رہی ہوتی ہے ماسٹر چلیے اب چلنے کا وقت آگیا ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتی ہے چھوٹی فاکس رہتی ہے تو وہ اس کے کندے پہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے پھر یہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں اور آ چکے ہوتے ہیں سب سے پہلے فاربیڈن ایریا میں فاربیڈن ایریا میں ابھی تین سپیشل ایریا رہتی ہے سب سے پہلا قوینگ زینگ دوسرا سن سٹی اور تیسرا سنٹرل گریٹ پلینز جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے وینڈرز رہتے ہیں چاروں طرف ہی رہتے ہیں فاکس اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک رہے گا اگر ہم لوگ کو اکیلے پار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایک مرسینری ٹیم کی ضرورت پڑے گی مینگ کہتا ہے تو ٹھیک ہے چلو دھونا جائے آخر یہاں پر کوئی ٹیم ہے یا پھر نہیں ہے تب اسے دیکھ جاتا ہے ٹیم یہ ٹیم بھی ماؤنٹین کروس کرنا چاہتی تھی اور اس کے لئے یہ بندوں کو ہائر کر رہی تھی لیکن زیادہ طاقتور لوگ نہیں مل رہے ہوتے ہیں تب تک مینگ وہاں پہ آ جاتا اور پوچھ رہا ہوتا ہے برادر کیا میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہاں تم ضرور کر سکتے ہو لیکن سب سے پہلے تمہیں اسیسمنٹ سے گزرنا پڑے گا وہ کہتا ہے اسیسمنٹ کونسی اسیسمنٹ تب تک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک بندہ نکلتا ہے اور وہ کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ مینگ پہ حملہ کرتا ہے لیکن مینگ بھی اس پہ حملہ کرتا ہے دونوں ایک دم برابر رہتے ہیں مینگ کہتا ہے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پاس ہو چکے ہو تم ہماری ٹیم کو جوائن کر سکتے ہو وہ بندہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے کیپٹن ہے اور کیپٹن نے کہہ دیا تو تم ضرور جوائن کر سکتے ہو اندر سے سپیڑٹ دیکھ کے ہنس رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی یہ تمہاری بھلائی کے لئے تھا اور اس طرف یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے شوف کر رہا ہے کوئی بات نہیں وقت آئے گا میرا ہی وقت آئے گا اور دیکھنا کیسے تم میرے سامنے گڑ گڑ آگے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ لوگ ماؤنٹن پہ آ چکے ہوتے ہیں اور انہیں ایک بیسٹ کا شکار کرنا تھا تاکہ انہیں سٹون مل سکے کیپٹن ان لوگ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تم سب ہی لوگ اس کے وائٹیلیٹی کو لاک کر دینا تاکہ میں جا کر اس پر حملہ کر کے مار دوں اور اس طرف وہ لوگ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لئے سپیرٹ مینگ کا مزا کڑا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے تو کیسا لگ رہا ہے دوسروں سے آرڈرز لے کے مینگ کہتا ہے تم تھوڑی دیر کے لئے اپنا موہ بند رکھ سکتی ہو ادھر میں بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں اور جیسا کی کیپٹن نے پلان بنایا رہتا ہے سب سے پہلے وہ لوگ اس کے ہاتھ پیر کو بان دیتے ہیں اور پھر ہمارا مینگ جاتا ہے وہ اس کے پورے باڈی کو ہی بان ڈالتا ہے جس سے وہ سپیرٹ ہل نہیں پا رہا تھا پھر کیپٹن جاتا ہے اور ایک زوردار حملہ کر کے اس پیرٹ کا سر ہی اڑا ڈالتا ہے اور مل چکا ہوتا ہے اسے یہ ریڈ سٹون جو کی امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایروز چلنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے دو بندے پہلے مارے جا چکے تھے اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایروز کان سے آگے اور کون ہو سکتا ہے لیکن ایک دو ایروز نہیں اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ایروز ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہی تیر کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن دیکھتا ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ آگے دیکھتا ہے تو ہمارے مینگ نے شیلڈ بنا کر سارے ایروز کو روک لیا تھا تم ریفائنر ہو وہ کہتا ہے ہاں ہوں کونسی بڑی بات ہے اور پھر کہہ رہا ہوتا ہے جس نے بھی ایروز چلا ہے چپ چپ میرے سامنے آ جاؤ برنا میں آ گیا تو مار مار کے تمہارا تب یہ بندہ بھارا چکا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اوہ دیکھو کس نے میرے اچھے کام کو بگار دیا یہ تو میرے کلیکسی ہیں دیکھو بچے تم جو ریفائنر ہو میرے راستے سے ہٹ جاؤ میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو میں تمہیں بخش دوں گا جانے دوں گا زندہ یہ کہہ رہا ہوتا اور اگر میں راستے سے نہ ہٹوں تو وہ کہتا ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں بائی بائی